وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پارلیمان کو چلانا ہے پولٹیکل ویکٹمائزیشن نہیں ہوئی ٹھیک وہ کہتے ہیں پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہم نے نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نظام کو چلانا ہے تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اپوزیشن کی ذمہ داری ہے وقت گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور بیانات ایک طرف سے آ رہے ہیں دوسری طرف آپ خود بھی کہتے ہیں کل بھی پرائم نسٹر نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بہتر محول اور قانون سازی ہو لیکن یہ فلال حالات تو نہیں لگ رہے اس طرف حضرت بہت شکریہ جنرل صاحب نے بات کی پرائم نسٹر کے تقریر کی انہوں نے کہا اس لیے وہ آئے تھے تو میں پوری قوم کو بارک بات دیتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کا انہوں نے کیس اٹھایا پاکستان کا نہیں ہے انہوں نے پوری شہد مسلم امہ میں اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس طرح کی کنونسنگ بات کرے جس میں دنیا مشرق و مغرب والی سنے اور ان کی بات کوئی اہمیت دے جس طرح انہوں نے بارک کا ایشو کشمیر کا ایشو جس طرح اسلاموفوبیا کا ایشو جس طرح خاکوں کا ایشو جس طرح انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کا ایشو غربت کا معاملہ معاولیات کا جو انوائرمنٹل چین کا معاملہ جس طرح اٹھایا میرے خیال ہے پاکستان کا قد دنیا میں بڑا اور دنیا کو پتا جلا کہ پاکستان میں شاید اس طرح کے لیڈر بھی ہیں تو وہ انہوں نے بات دی کی جس طرح پاکستان نے کرونا کو اینڈل کیا اور دنیا نے کہا کہ سب سے بیسٹ اگر کسی نے کرونا کو ڈیل کیا یہ ساری باتیں ہیں اور یہ پاکستان کے لیے آج اچھا دن ہے کہ پاکستان کا دنیا میں ایمیج بہتر ہوا دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی احتصاب جو ہے تو میں تو کہتا ہوں اگر پیپلز پارٹی اور نون ٹھیک ہوتے انہوں نے ایک کو بھی پکڑا انہوں نے بھی ان کو نہیں پکڑا حالانکہ دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑنا کری بڑے بڑے زور سے دعوے کیے تھے شباز ہی سب نے تو کہا تھا کہ وہ پیٹ پھار کے پیسے نکالیں گے اگر انہوں نے نہیں کیا ایسا نہیں یہ درست نہیں ہے بات پیپلز پارٹی کے لوگ شرجیل میمن کی گرفتاری پہ یہ کہتے تھے ڈاکٹر آسم کی گرفتاری پہ یہ کہتے تھے ان کے خلاف نہیں ہو رہا ہمارے خلاف ہو رہا ہے میں یہ بات کیا نا یہ جائے پھرمیان صاحب نے یہ کہا کہ نیب جو ہے وہ چادر چار دیواری کا خیال رکھے اور پرکار دے جائیں گے اب آپ نے میری بات خود ہی لے لی کہ انہوں نے ایک کچھ تھوڑا تھوڑا پکڑا پولیٹیکل میں منجمنٹ کی اور نہیں کیا میری اور میری پارٹی کی سیاسی اگزسٹنس ہے یہ ایک نعرے پہ کہ پاکستان کو لوٹا گیا اور ہم نے اعتصاب کے نظام کو چلانا ہے روکنا نہیں ہے ہم نے این آر اوز نہیں دینے ہم نے ڈیلیں نہیں کرنی اور اس جو پچھلے پچیس تی سال میں پاکستان سے کرپشن کا ظلم ہوا ہے ان کو میں نے بے نکاب کرنا ہے ورنہ پیپلز بارٹی اور نون لیگ باریاں لگائے تھے میری ضرورت ہی نہیں تھی میں تو آیا ہی ہوں اعتصاب کرنے کے لئے لہٰذا ان کا میرا اس بات پر اختلاف ہے تو وہ رہے انہوں نے کہا ہم نے کبھی کیسز کی بات نہیں کی ابھی آخری جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ چونتیس پوائنٹ ان کو پارلیمنٹ میں لے رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ نیب کا قانون میں اٹھتیس پوائنٹ ہیں چونتیس چینج کر دیں چونتیس چینج کر دیں اگر جنرل صاحب اجازت دیں تو میں ایک ایک بتاؤں گا کہ کس طرح پیپلز بارٹی کے اور نون کے کیسز ختم ہوتے ہیں اب جہاں تک بات رہی کہ وزیراعظم بہانی کے وزیراعظم کا آرمی چیف سے ملاقات کرنا وہ روز اور ہفتوں ہر ہفتے ہوتی ہے اگر آپوزیشن جا کے بریفنگ دینا چاہتی ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ افیو سے کسی ایسے ایریا سے جو نیشنل سیکیورٹی کی ہے جس کی دومین میں آتا ہے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے بری بات یہ ہے کہ آپ جو زبیر صاحب والی بات ہے کہ آپ اندر جا کے اپنی کیسز کی بات کریں اور وہ کہیں کہ نہیں یہ تو آپ کا معاملات ہیں عدالتوں کے معاملات ہیں الیکشن میں دان لی ہوئے تو آپ ریفارم کریں اور باہر آ کے میاں صاحب پوری قوم کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آپ کی اپنے جو قومی ادارے ہیں ان کی بدنامی کا باعث بنے یہ اختلاف ہے باقی نام ملاقاتوں سے اختلاف ہے مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد پر سائیں گے